اچھے دن تب آئیں گے اچھے دن تب آئیں گے جب بھار کو لوٹنے والے جنگی روٹوں ہی کھائیں گے واہ 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 اچھے اچھے دن تب آئیں گے جہاں جہاں تک میری آباز پہنچ رہی ہے جہاں جہاں تک یہ خوبصورت سماتیں بن پڑتی ہوں آتا چابل اتنا مہنگا آمین سا کیا کھائے گا آتا چابل اتنا مہنگا آمین سا کیا کھائے گا اس دھرتی کو سکھوں اسی دن جائن اسی دن آئے گا ریل کی راہ پرہانے والے جب پیتن ہو جائیں گے بہت شکریہ اچھے 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 جن تب آئیں گے اچھے جن تب آئیں گے بطارے خات بن پڑنا چاہتی ہوں جھوٹے وعدے کر کے انہوں نے جھوٹے وعدے کر کے انہوں نے چاہا تھا جن تب آئیں گے ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے کہ جھاڑ لے کر جب وہ نکلے کیسے کیسے ڈرامے کیے گئے کیسا کیسا بے خوب بنایا گیا ہماری دھولی بھالی عوام کو ہمارے بھولے بھالے بھائیوں کو کہ جھاڑ لے کر جھاڑ لے کر جب وہ نکلے دھول بھاری سڑ کو پڑ ہم سے ہمارے دل نے بھی یہ بات کہیں ہس ہس کر ہم سے ہمارے دل نے بھی یہ بات کہیں ہس ہس کر دھول اڑانے والی سارا دھول اڑانے والی سارا ماں اڑانے جائیں گے اچھے اچھے دن تب آئیں گے اچھے دن تب آئیں گے اور کہا تھکالہ دھنائیں گے کیا کہنا بہت شکریہ کہ کہا تھکالہ دھنائیں گے سو نہ ہوگی مٹی کہا تھکالہ دھنائیں گے سو نہ ہوگی مٹی ہم نہیں امید کے لا پائیں گے ایک پیسہ بھی ہم نہیں امید کے لا پائیں گے ایک پیسہ بھی کالہ دھن سے نے بھی آئے کالہ دھن سے نے بھی آئے تو خود ہی کھا جائیں گے اچھے دن تب آئیں گے اچھے دن تب آئیں گے جا کہنا جا کہنا ہے بندے کہے دلی والو ہوش میں آؤ دلی والو ہوش میں آؤ جنتا جاگ چکی ہے اب تم اپنی خیر مناؤ جنتا جاگ چکی ہے اب تم اپنی خیر مناؤ جنتا جاگ چکی ہے جنہوں نے تم کو سکتا ساپی وہی تمہیں بھکرائیں گے اچھے دن تب آئیں 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 گے دل اپنا عشق سے آگا میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی میری طرح تو مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی تیری مدد کو فرش سے اتر کے آئیں گے کسی غریب کی انداد کر کے دیکھ کبھی کسی غریب کی انداد کر کے دیکھ کبھی چار مصریں یہ بھی پڑھتی ہوں ملاحظہ کریں دیکھیں کہ حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا سنیں حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا حال کیا دل کا ہے اظہار سے روشن ہوگا یعنی کردار تو کردار 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 سے روشن ہوگا رات دن آپ چاہوں کو جلاتے کیوں ہیں رات دن آپ چاہوں کو جلاتے کیوں ہیں گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا بہت شکریہ گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا گھر چراغوں سے نہیں پیار سے روشن ہوگا بہت شکریہ آئیے تو بس ایسا محسوس کرائیے کہ آپ مشاہرے کی اور عدب کی محفل میں بیٹھے ہیں اور شبین آدھیا کو سن رہے ہیں سنیں آئیے تو ہماری گلی میں کبھی آئیے تو ہماری گلی میں کبھی اس زمین کو دھڑک گاں سکھا دیں گے ہمیں آئیے تو ہماری گلی میں کبھی آئیے تو ہماری گلی میں کبھی اس زمین کو دھڑک گاں سکھائیں گے ہمیں چاند تارے نہیں بھول خوشبو نہیں آپ کی راہ میں دل بچھائیں گے ہم چاند تارے نہیں بھول خوشبو نہیں آپ کی راہ میں دل بچھائیں گے ہمیں آئیے تو ہماری گلی میں کبھی ملحظہ کریں سنیں روٹنا بی محبت کا دستور ہے چا کہنا ہے آئیے دستور دنیا میں مشہور ہے روٹنا بی محبت کا دستور ہے اور یہ دستور ہے دنیا میں دنیا میں مشہور ہے تم ہو دل کی خوشی ہو تم ہی زندگی تم ہو دل کی خوشی ہو تم ہی زندگی تم ماناؤ گے تو مانو جائیں گے ہم آئیے تو ہماری گلی میں کبھی ایک ہندوستانی عورت کا شعر آپ کو سناتی ہوں اور آپ کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں ملعظہ کیجئے گا میری بہنیں بیٹی ہیں ان کو شریک کرتی ہوں اور یہ شعر سناتی ہوں بطور خاص سنیں کہ گھر ہماری تو آئی نہ آئے مگل زندگی کات دیں گے تیرے نام پر پر ہماری تو آئے نہ آئے مگل زندگی کات دیں گے تیرے نام پر اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں جو کہاں ہے وہ کر کے تکھائیں گے ہم اپنا وعدہ سیاست کا وعدہ نہیں جو کہاں ہے وہ کر کے تکھائیں گے ہم آئیے تو ہماری گلوں میں کبھی مکتہ پیش کرتی ہوں ارشاد ملائزہ کیجئے گا جہاں جہاں تک یہ خوبصورت سماتے اس کے بعد ایک گیت میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں مکتہ پڑھتی ہوں سنیں ارشاد ہاں شبینہ ہمیں یہ سب کو یاد ہی یہ محبت عبادت کی بنیاد ہے اپنے سجدے بھی بیکار ہو جائیں گے اپنے سجدے بھی بیکار ہو جائیں گے گر یدینوں کے دل کو دکھائیں گے ہم اپنے سجدے بھی بیکار ہو جائیں گے گر یدینوں کے دل کو دکھائیں گے ہم آئیے تو ہماری گلے میں کبھی آپ سب سے اجازت چاہتی ہوئے گیت کے لیے مجھے اس وقت حکم ہے تو وہ گیت بڑی ذمہ داری سے پڑھنا چاہتی ہے میرے لیے حکم ہے تو اس لیے میں پیش کرتی ہوں ملائزہ کریں دیکھیں کہ رتو سوہانی آئے گی کب رتو سوہانی آئے گی کب رتو سوہانی آئے گی جب دھاری پر پیار پڑھے گا جب دھاری پر پیار پڑھے گا اور وہ فرط نکی جائے گی رتو سوہانی آئے گی کب رتو سوہانی آئے گی ضرورت ہے ایک ہونے کی ضرورت ہونے تحید ہونے کی کیونکہ جب تک ہم بکھرے رہیں گے تب تک نہ تو ہم طاقتور بن سکتے ہیں نہ ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں میں اس گیت کے ذریعے جو میسیس دینا چاہتی ہوں اس میں آتی جسوسی توجہ چاہتی ہوں اور جو میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں آپ سب اس کی تائید کریں گے میں سچ کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں کہ ہاموچیاں وہاں بھی سننی کے پھندے میں جکڑے ہیں بربادی کے رستے پر چلتے ہیں مگر اپڑے ہیں کہ ہم شیہ وہاں بھی سننی ہم شیہ وہاں بھی سننی کے پھندے میں جکڑے ہیں بربادی کے رستے پر چلتے ہیں مگر اپڑے ہیں آکاش کی اوچائی پر ہم چھوڑ کے پھر پہ دل پہ پھر ایک اگر ہو جائیں آکاش کی اوچائی پر اپنے پر چم نہرائیں ہم چھوڑ کے پھر پہ دل پہ پھر پہ دل پہ اگر ہو جائیں ایسا ہوا تو پھر لے دنیا عدلوں میں جھتو جائے گی رتوہ سوہانی آئے گی کیا کہنا رتوہ سوہانی آئے گی رتوہ سوہانی آئے گی کب رتوہ سوہانی آئے گی واہ 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 صحیح پہا میں نے کہا نہیں پہا تو تانیہ بجائیے ایک بار دوردار کہاں جو میں کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے ویسے ان لوگوں کا ایک اعتراض جائز ہے میں اس کے ساتھ ہوں ایک اعتراض ان کا جائز ہے کہ جو ڈائز پر بیٹھنے والے لوگ ہیں کیا انہیں شائری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اگر آ رہی ہے تو ان کی داد کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے اگر آپ کی شائری سمجھ میں آ رہی ہے تو پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کی شائری سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ اگر ہم تھوڑا سا اوپر بیٹھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں داد نہیں دینی ہے انہیں داد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے تو آپ تالیاں بجا کے بتائیے کہ تالیاں کیسے بجائیت ہیں یہ ہوئی کوئی بات بہت شکریہ بہت اچھا لگا کہ آپ تھوڑا سا آپ تو بیٹھے رہی ہیں بہت شکریہ بتارے خاص بن پڑنا چاہتی ہوں ڈائس کو بھی شریک کرتی ہوں آپ سب کی آواز بن کر لیے بن آپ کی خدمت کو پیش کرنا چاہتی ہوں سنیں کہ جب ایک خدا ہے اپنا جب ایک خدا ہے اپنا اور ایک پیمبر اپنا پھر کیوں ہے یہ گمراہی جب ایک ہے رہی بل اپنا جب ایک خدا ہے اپنا اور ایک پیمبر اپنا پھر کیوں ہے یہ گمراہی جب ایک ہے رہی بل اپنا یہ پیار بھری دنیا ہے ہر وقت جگر نہ چھوڑو مل جلک رہو اے لوگوں آپس میں لڑ نہ چھوڑو واہ 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 بہت شکریہ یہ پیار بھری دنیا ہے ہر وقت جگر نہ چھوڑو مل جلک رہو اے لوگوں آپس میں نردہ چھوڑو تم کو لرانے آبادوں کی تم کو لرانے آبادوں کی خود ہی اردی اٹھے کھاکی وہاہ 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 بہت بہت شکریہ اب آپ لوگ بھی ذرا بات لات دیجئے بہت بہت شکریہ دیا آپ نے خوبصورت سا محول بنا دیا اس وقت کہ رتوہ سوہانی آئے گی کب رتوہ سوہانی آئے گی رتوہ سوہانی آئے گی کب رتوہ سوہانی آئے گی بطار خاص جہاں جہاں تک کی خوبصورت سماعتیں ایک بند پیش کرنا چاہتی ہوں ملازہ کریں دیکھیں جو لوگ آگے بیٹھیں ان کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں بہت شکریہ بطار خاص بند دیکھیں کہ ہمت کو نہ دولو اپنی ہمت کو نہ دولو اپنی ہے فتح تمہاری منزل تم میں اگر چاہتو تو فاق بنا دوست آئے گی با 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 چاہتی ہوں شریک ہوئی ہے اور مشاعر کو مشاعر بنائی کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں یقین جانئے میں اتنی محنت بہت کم کر رہی ہوں لیکن جب میں نے سرفراز صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے اتنی محبتوں سے اس محسن کو سجایا ہے اتنی محنت بھی ہے تو میں بھی اس میں سے تھوڑا سا شریک ہو جاؤں بند پیش کرتی ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بند پڑتی ہوں ہمت کو نہ توڑو اپنی ہمت کو نہ توڑو اپنی ہے فتح تمہاری منزل تم لوگ اگر چاہو تو طوفہ کو بنا دو سائل تم خود کو ذرا پہچانو فیلادی اثر ہے تم میں ہے عزم عمر کا تم میں ہے در کا جگر ہے تم میں تم خود کو ذرا پہچانو بہ شکریہ تم خود کو ذرا پہچانو فیلادی اثر ہے تم میں ہے عزم عمر کا تم میں ہے در کا جگر ہے تم میں رکھو گے تم پہنچہ پر رکھو گے تم پہنچہ پر وہ دھرکی ہم جائے گی شکریہ رتو سہانی آئے گی کچھ لوگ پہن کر خطر بھڑکاؤں باشن دے کر نفرت کی چنگاری کو پہنچا دیتے ہیں گھر گھر مندر مسجد کو ڈھانا جو لگ نہیں چھوڑیں گے شہروں میں آگ لگوا جو لوگ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے یہ بھارت ہم آٹا جو لوگlords بارت ماتا کالیمہ بن جائے گی وابا 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 وابا